موسیقی 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 وہ پڑھ کے کہتے ہیں آپ لوگ اتنا فرائیڈ فوڈ کھاتے ہیں پھر بھی آپ سارے موٹے نہیں ہوتے تو جناب ہم لوگ بلکل کھاتے ہیں فرائیڈ فوڈ لیکن آپ کو بیلنس آؤٹ کرنی ہوتی ہیں چیزیں کہ اگر آپ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں تو پلیز آپ لوگ اپنے کھانے کو پھر کنٹرول کر لیں یہ نہ کریں کہ اتنا کچھ کھانے کے بعد پھر آپ لوگ باقاعدہ روٹیاں بھی بیٹھ جائیں تو یہ چیزیں آپ لوگ کو ہمیشہ بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے بیلنس کرنا ہی لائف میں ہر چیز کے لیے ضروری ہے بشک وہ کھانے اس کی بات سے لے کے آپ کی لائف آپ کے رشتہ دار آپ کے فیملی ہر چیز میں بیلنس کا ہونا ضروری ہے دو جناب دیکھ لیں میرا ہو چکا ہے ٹیبل ماشاء اللہ تیار نائنٹین تھ روزے کی آج افتار ہے ہماری اور یہ ہو چکا ہے تیار ابھی ہم کریں گے افتار اور اس کے بعد میں لے کی جاؤں گی آپ سب لوگ کو اپنے ساتھ باہر آپ کو اچھا لگے گا کیونکہ ہم لوگ ساری فیملی جاتے ہیں آپ کو دجانہ کی شکل دیکھ کے لگ رہا ہوگا اس نے بہت ویٹ لوس کیا یہ بہت کم کھاتا ہے یہ سب چیزیں اس کی پسند سے بنتی ہیں برگرز اور پکوڑے اور یہ چیزیں سمو سے یہ نہیں کھاتا لیکن یہ جب کھانے کی باری آتی ہے تو کھایا کہ اس سے کھایا نہیں جاتا تو دجانہ نے تقریباً 8-9 پاؤنڈ اس کا ویٹ لوس ہو گیا ہے رمضان کے سٹارٹ سے ابھی تک 18 ڈیز میں اس نے بہت زیادہ ویٹ لوس کیا ہے اور جناب ہم لوگ نے افتار کر لی افتار کرنے کے بعد ہم لوگوں نکلے ہیں گھر سے آج پورے بچوں کو ساتھ لے کے میں آپ کو بھی ٹائم دکھاتی ہوں کیونکہ ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے افتار کیا بس اس کے بعد بچے اوپر جاتے ہیں تھوڑا سا کوئی نماز وغیرہ پڑی اور اس کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ سونے کے لیے کیونکہ ماننگ میں ہمیں پھر سے سیری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے اور سیری کے بعد پھر صبح اٹھو سکول کے لیے لیکن جب یہ ہم لوگ کی افتار نہیں اگلے دن ہمارا سکول یا کال ہزبن کی جاپ نہیں ہوتی تو ہم لوگ بھی خوب رات کو جاگتے ہیں تو ویکنڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو لے کے نکلتے ہیں کیونکہ بچوں کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ وہ باہر جائیں کچھ کھائیں پیں اپنی مرضی کی کوئی چیز لے کے آ جائیں تھوڑی سی ہم لانگ ڈرائیف کر لیتے ہیں اور پھر لانگ ڈرائف کرنے کے بعد ہم گھر آ جاتے ہیں تو یہ تھی ہماری ہماری ویکنڈ کی شاموں کی روٹین کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں میرے بچے اتنا ہی ایکسائٹید ہوتے ہیں ہم آج ویکنڈ ہے اس معاملے میں بلکل ان کا دل نہیں کرتا گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جائیں یا گھومیں پھریں آپ یقین کریں کہ میری زندگی جب سے میرے بچے بڑے ہوئے ہماری زندگی چینج ہو گئی ہے پہلے جب یہ چھوٹے تھے یا جب ہم صرف دو تھے تو ہم لوگ خوب گھومہ پھرا کرتے تھے نوید اور میں بہت ہم دونوں بہت شوقین تھے باہر آنا آ جانا گھومنا پھرنا ڈرائیوز کرنے لیکن جب سے ماشاءاللہ بچے بڑے ہوئے تو اب ہم لوگوں کا یہ باہر نکلنا بہت کم ہو گیا کیونکہ میرے بچوں کی کبھی بھی اس چیز میں رضمندی نہیں ہوتی ہم ان کی جب بھی ہم ان کا آئیڈیا لیتے ہیں بچوں کہاں جائیں کہیں نہیں جاتے بابا گھر پہ رہتے ہیں تو میں واقعی کہتی ہوں کچھ لوگ like I don't know کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کیا اچھا لگتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ ہر وقت انہیں باہر نکلنا ہے گھومنا پیڑنا ہے تو وہ بھی بڑی ڈیفکل ڈائف ہو جاتی ہے لیکن میری لائف جس میں میرے بچے باہر نکلنا ہی نہیں جاتے آپ بتائیں کہ آپ کا کون سی لائف بہتر لگتی ہے جس میں بچے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں جو بھی ہیں لیکن مزاج کی بات کرتے ہیں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس طرح کا مزاج ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ کنوینینٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے لئے ویسے میں سچ آپ کو بتاؤں تو مجھے کبھی بھی بچوں کے ساتھ یہ نہیں لگتا کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے ابھی کرنا ہے اسی وقت کرنا ہے تو یہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے بچے جب زد کرتے ہیں تو وہ بہت بری والی زد کرتے ہیں لیکن الحمدللہ نیرے بچے اس مامرے میں بہت اچھے ہیں لیکن جو چیز اس میں ایک نیگٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بھی کہیں جانا چاہتے ہیں جانا چاہتے سے مراد کہیں ہم گھومنے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سے بات کرنے کے لئے ان کو کنوینس کرنے کے لئے بہت زیادہ ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ جہاں پہ آپ کو اتنی اچھائیاں ملتی ہیں اگر یہ تھوڑی سی سٹرگل ہوتی بھی تو اٹھ سوکے تو جانا بھی یہ بس دیکھیں دجانا کو لینا تھا تمہارٹن دجانا نے لے لیا تمہارٹن ابھی ہم تمہارٹن سنکلے ہیں کیونکہ ہم نے ڈرائیو آل ریڈی کر لیا ہم تمہارٹن سنکلے ہیں اب ہم جا رہے ہیں اسی کنوینین سٹور پہ جو میں نے آپ کو کنوینین سٹور ہمارے گھر کے بلکل پاس ہے ہم وہاں جائیں گے اور وہاں سے بچے لیں گے آپ نے لئے سلرپیز ہم لوگ پھر گھر جائیں گے گھر جانے کے بعد میں اور نویت پھر گھر پھر سے نکل جائیں گے گھر سے کیونکہ پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کدھر جانے والی ہوں تو جناب بس اسی طریقے سے ڈرائیو کرتے ہیں ہم لوگ ویکنڈ پہ فیملی ٹائم ہوتا ہے بچے خوش ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے گھپے لگاتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں اب آبا ایک اور ٹرپ کر لیتے ہیں ہم لوگ اگر ڈاؤن ٹاؤن جا رہے ہیں تقریباً آپ کو 40-45 منٹ کی ڈرائیو ہے ٹوٹل آپ لوگ جائیں آئیں وہاں پہ انجوائے کریں لیکن اگر کبھی بچوں کا زیادہ دل ہو جائے تو ہم لوگ ہائیوے پکڑ لیتے ہیں کہ ہائیوے پہ چلو تھوڑی سی زیادہ ڈرائیو ہو جاتی ہے ساتھ میں ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے دے دو تو اس سے بھی یہ لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں تو بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بڑی میٹر کرتی ہیں مجھے تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے اس طریقے سے نکلنا کیونکہ ہم as a family as a six of us ہم لوگ بہت کم نکلتے ہیں ہم لوگ نکلتے ہیں لیکن کبھی میں دجانہ نکل رہے ہوتے ہیں کبھی میں اور صرف بچے ہوتے ہیں کبھی دجانہ کے بابا کم ہی نکلتے ہیں کے لئے وہ ہمارے ساتھ ہی زیادہ نکلتے ہیں یا ان کو اپنے کو کام ہو تو وہ نکلتے ہیں لیکن ہم لوگ فیملی کو کبھی کچھ بچے ساتھ چلے جاتے ہیں کبھی کوئی بچے چلے جاتا ہے تو یہ ہم لوگ چھے کے چھے لوگ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو اب بھی جس طرح ویکنڈ ہے تو نکلے اور اس کو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور اس طریقے سے ایک ڈیفرنٹ بلوگ بھی ہو جائے گا آپ کے لئے اور آپ لوگ دیکھیں گے اور آپ لوگ انجوائے کریں گے کیونکہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ مارننگ کی روٹین تو شیئر کرتی ہوں لیکن میں نے آپ کے رمضان کی شام کی روٹین شیئر نہیں کیتے تو چلے آج آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ہم لوگ ویکنڈ پر راتوں میں کیا کرتے ہیں یہ میرے آج سے گرنے لگاتا ہے کیونکہ ابھی کوویٹ کی ویسے سارے کپس وغیرہ یہاں پہ نہیں پڑے ہوتے آپ آتے ہیں آپ اس کا پے کرتے ہیں کیشئر کو اور پھر کیشئر آپ کو کپس اور اس کے لیڈز اور پھر جو ان کے ہینڈلز وغیرہ وہ بھی آپ کو دیتے ہیں نپکنز کے نپکنز کے ساتھ آپ صاف کریں یا ہولڈ کریں کیونکہ کوویٹ ہے تو یہ سارے چیزیں تو بڑی میٹر کرتی ہیں اور جب سے رمضان آیا ہم لوگ انہیں باہر سے کھانا شانہ بلکل بھی نہیں لیا ہم نے بلکل باہر سے کھانا بینہ بند کیا ہوا ہے سارے چیزیں گھر میں بنتی ہیں سارے چیزیں ہم گھر میں رکھیں بنی ہوئی انجوائی کر رہے ہیں تو اس لئے بچوں کو یہ سلرپیز اور ٹیم ہورٹن اور اس طرح کی چیزیں کو بچوں کو زیادہ دل کرتا لینے کو تو ون سا ویک میں بچوں کو لے کے نکل جاتے میں تو زیادہ بھی لے کے نکل سکتی ہوں لیکن ان چیزوں کا مزا صرف آپ کو ویکنڈ پہ ہی آتا ہے کہ آپ انجوائی کر لیتے ہیں میں اور نوید بھی ہم لوگ آج جہاں جائیں گے بھی ہم لوگ گھر کی سٹریٹ میں ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں کیونکہ بس یہ جو سٹور میرے گھر کے بلکل قریب ہے ابھی ہم آئے ہیں انٹر ہو رہے ہیں ابھی بچوں کو یہاں پہ کریں گے ڈروپ آف اور ہم لوگ جا رہے ہیں جناب جی ہم لوگ جائیں گے کافی پینے کے لیے ٹیم ہورٹن جا رہے ہیں ہم لوگ کیوں کہ ٹیم ہورٹن میں نے جانا تھا ویکنڈ ہے تھوڑی کریونگ بھی ہو رہی ہوتی ہے ویسے آپ کو سچ بتاؤں تو یہ حقیقت ہے کہ مجھے جتنی سٹارٹنگ میں کریونگ ہو رہی تھی جب میں رمضان سٹارٹ ہوا تھا پہلے دو تین روزے تو میرے اتنے مشکل گزرتے تھے شام کا ٹائم میں گزاری نہیں سکتی تھی لیکن وہ کہتے نا کہ آپ کی عادتیں آپ لوگ چاہیں تو چینج ہو جاتی ہیں تو میری عادت واقعی چینج ہو گئی ہے اور مجھے اتنی کریونگ نہیں ہوتی ابھی ہم آئے گھر بچوں کام کریں گے ڈروپ آف اور بچے جا رہے اندر ہم لوگ میک شور کریں گے بچے اندر چلے گئے اس کے بعد بچوں نے ڈور بند کرنا ہے وہ سیکیورٹی لاک لگا لیں گے کیونکہ آپ کو پتہ گر میں سیکیورٹی سسٹم لگوایا ہو ہے اور پھر ہم لوگ یہ سے نکل جائیں گے اور انشاءاللہ پھر واپس آئیں گے کافی لیٹ تو ابھی آپ دیکھ لیں بچوں کو گھما پھر رشنی ہوتا ہے اور ڈرائیو تھرھ ہی سیف اوپن ہے رات کا ٹائم ایڈون مورننگ میں شاید اندر بھی آپ جا سکتے ہیں to buy یا پکپ کے لیے لیکن رات کو سیف ڈرائیو تھرھ ہی آویلیبل ہوتا تو ڈرائیو ہم لیں گے اپنے لئے کوفی صرف کوفی لیں گے کیونکہ مجھے یہ کوفی بھی سیف اس لئے پیتی ہوں کہ ویکنڈ پہ لگتا کہ آپ بیٹھ جائیں ہزبن کے ساتھ گپ شپ لگا لیں کافی پینا یا کچھ بھی ٹیسٹ کرنا ایس آئیس کریم بھی میں تو بلکل بھی بگ فین نہیں ہوں آئیس کریم کی بلکل بھی اچھ نہیں لگتی ایک دور تھا ایک زبانہ تھا جب میں بڑے شوق سے کھایا کرتی تھی لیکن ٹائم کے ساتھ مجھے آئیس کرنی کبھی ہم ایس فیملی گئے ہیں کسی آئیس پاولر تو وہاں سے اگر میں لے لوں تو لے لوں آدھر مجھے اسکریم کی کریونگ نہیں ہوتی ہیں جس درہ مجھے کوڑ رنگ کی کریونگ ہوتی جب روٹین میں میرا تل کر اس کو پیوں لیکن دیکھ لیں جب سے رمضان ساتھ لیا ایک سپ بھی لیا کوڑ روزے دفعہ بچوں کے ساتھ بچوں نے پی جب ہم لوگ نے باربی کیا تھا لیکن میں بچوں سے بھی ایک سپ بھی نہیں لیا کیونکہ مجھے آج کھل اچھا نہیں لگ روزے کے بعد جب آپ کھاتے پیتے ہیں تو روٹین کی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو یہ ٹری میں نے دکھانا تھا دیکھیں اس ٹری کے اوپر برڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں پتے آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کیونکہ سپرنگ آ چکا ہے اور اتنے پیارے لگتے ہیں یہ برڈ جب یہ نکلتے ہیں چھوٹے 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 لیوز آتے ہیں مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ان کو دیکھ کے اور اللہ کا میں بڑا شکر ادا کر جنکہ خدا نے ہمیں ایک اور سال دیا ایک لائف اور ہم یہ زندگی میں ساری چیزیں انجوائی کر رہے ہیں کیونکہ آج کل کوویٹ کی سچوشن چل رہی ہے اور اس طرح سے لوگ بچارے دنیا سے جا رہے ہیں میں کہتی بہت ہی دکھ کی بات ہے جو لوگ ہیں ان کو خدا کا شکر ادا چاہئے تو چلیں جنہ اب اسی نوٹ پہ میں کروں گی آپ اپنی کوفی انجوائی اور ہم لوگ گھر جائیں گے تقریبا سیری کے قریب ہم لوگ دو تین گھنٹے یہاں ویٹھیں گے گپے لگائیں گے میہ ویوی اور خوب دکھ سکی باتیں کریں گے اور انشاءاللہ میں جاؤں گی لوں گی آپ سے جازت اور ملوں گی کل آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ انشاءاللہ دیکھ نے ویڈیو کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ میرا آج ویڈیو آپ کو بہت اچھا ہوگا ہمیشہ کی طرح اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تو میرے کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو میری ساری نئی ویڈیو دیکھ میں ملیں گی اور آپ سے کوئی بھی چیز مس نہیں ہوگی تو چینلے جنب آپ رکھیں اپنا خیال مجھے رکھئے گا اپنی دعا وں میں یا ٹھیک کیو جی اللہ حافظ